اس کے بعد ایک سوال کا جواب بھی آ جا رہا ہے کہ اللہ اگر موجود ہے تو نظر کیوں نہیں آتا نظر کیوں نہیں آتا جواب دیا گیا وہ لطیف ہے جیسے روح لطیف ہے موجود ہے اس کے وجود کا اقران کرتے ہو لیکن نظر نہیں آتی ایسے ہی اللہ بھی لطیف ہے اس وجہ سے نظر نہیں آتا اور کسی چیز کو نہ دیکھنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ چیز موجود نہ ہو بہت ساری چیزیں ہم نہیں دیکھتے مگر وہ چیز موجود ہوتی ہے اب یہ گلاس ہے گلاس کے اندر پانی ہے اس میں جراسیم نظر نہیں آ رہے لیکن اگر مایکروسکوپ سے اگر دیکھا جائے تو اس میں ہزاروں بڑے بڑے کیوڑے ایسے چلتے ہوئے نظر آئیں گے اس کو ہم آپ سے نہیں دیکھ سکتے مگر وہ چیز وہاں موجود ہیں تو عدمی رویت عدمی وجود تو مستلزم نہیں کہ جو چیز نظر نہ آئے وہ چیز موجود نہ ہو بہت ساری چیزیں نگاہوں سے اوجل ہوتی ہیں نظر نہیں آتی مگر موجود ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اسی سوال کا جواب دیا کہ لا تدل کل افسار وہاں ای دل کل افسار وہاں کتیف الخبیر اور ایک نکتہ اور یاد رکھیں کہ مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کو کوئی نہیں دیکھ سکتا جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ تور پر گئے تورات لانے کے لئے ستر آدمیوں کو لے کر گئے کہ کواہی دیں گے کہ یہاں کتاب اتری ہے اتنی بدماش قوم تھی اپنے نبی کے اوپر انہیں بھروسہ نہیں تھا ستر آدمیوں کو بھیجا کہ کواہ کے طور پر چلے جاؤ کہ سچمچ کتاب اتری کی نہیں اتری اب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب بات کی اور تختیوں کی شکل میں تورات اتری تورات کی تختیاں اتری اب انہوں نے یہ کہا وَعِدْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنُّو مِنَ لَكَ حَتَّرَ اللَّهَ جَهَرَتًا اے موسیٰ ہم اس وقت تو تک تم پر ایمان نہیں لاسکتے جب تک کہ تم یہ جو بولنے والا ہے اس کو ہم اپنی آپوں سے نہ دیکھ لیں اللہ تبارک و تعالی کوئی اپنی غصہ آیا کہ بورا نے چیخ آئی فَاخَذَتْكُمُ السَّعِقَ مُسْوَىٰ لَكُمْ تَنظُرُ چیخ آئی جو سب پر سمر گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے اللہ یہ کیا ہو گیا یہ تو آئے کہ گواہی کے طور پر اب اگر میں اکیلہ یہاں سے گیا تو لوگ کہیں کہ تیسے کوئی جھوٹا ہے ستر آجو جو گئے تھے گواہ کے طور پر سب کو مار کر کے آگے ہے بہت بڑا جھوٹا ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرما تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تم کو زندہ کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرنے سے پہلے کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالی کو نہیں دیکھ سکتا اچھا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محراج میں گئے بعض لوگ کہتے ہیں کہ محراج میں گئے جو تم سے یہ کہے اللہ کے رسول نے محراج میں اللہ کو دیکھا وہ جھوٹ بولتا ہے اس لیے کہ یہ بات اس آیتیں کریمہ کے خلاف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محراج میں اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالی کو نہیں دیکھا صرف بات چیٹھو حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے بھی پہلے جب کوہیتور پر گئے تھے اور بات چیٹھو ہونے لگی تو حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے بھی کہا میں تیری بات تو سننا ہوں میں چاہتا ہوں کہ تجھے دیکھوں تو اپنے آپ کو مجھے دکھا اللہ نے گلن تارانی تو مجھے نہیں دیکھ سکتے وہ آنکھیں ہی تم کو آتانی کی گئے یہ مرنے سے پہلے کہ تم مجھے دیکھ سکو اور یہ آنکھیں میرے دیل آئے کہ مدحمل ہو سکے ارے تم کیا دیکھو گے میں اس پہاڑ کے اوپر اپنی تجلی ڈالنا ہوں اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہر جاتے تو مجھے دیکھ لوگے اللہ تبارک اللہ نے اپنی تجلی ڈالی اور ایک تھماکہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام بہوش ہو کر گر پڑے اور پہاڑ کا وہ حصہ ریدہ ریدہ ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تجلی نہیں برداشت کر سکے